اسلام علیکم اسمان برٹ آج اس ویڈیو میں آم ریسلن کے مطلق بات کی جائے گی نو جم نو ویب ٹریننگ ویسے تو میں اپنی ویڈیوز اپلوڈ کرتا رہتا ہوں لیکن اس سے پہلے ہمیں جان لینا چاہیے ہاو ٹو آم ریسلنگ یعنی آج کا ہمارا ٹوپک ہے ہاو ٹو آم ریسلنگ کی اس میں زور لگتا ہے یا ٹیکنیکس بھی استعمال کی جائے موسکلی لوگ آم ریسلنگ کا میکس دیتے ہوئے یہ ازیوم کرتے ہیں کہ یہ صرف بازو کا زور لگ رہا ہے حقیقت میں ایسا بالکل نہیں ہے یہ زور کے ساتھ ساتھ آپ ٹیکنیکس بھی استعمال کرتے ہیں ایون آپ کی پوری بوڈی استعمال ہو رہی ہوتی ہے جس میں آپ کے بائسپس ٹرائسپس لیٹس شولڈر اور تھائیس پوری بوڈی آپ کی اس میں انوالو ہوتی ہے اور مین چیز اس میں یہ آم ریسلنگ کرتے وقت آپ کے جوائنٹس مضبوط ہونے چاہیے خیر یہ جوائنٹس والے ایک ایسا بھی بات کریں گے انشاءاللہ اگر ہم ٹیکنیکس کی بات کریں تو اس میں ڈیفرنٹ ٹیکنیکس ہے ہک ہے ٹوپ رول ہے پریس ہے اور ہر پرےڈ ڈیفرنٹ ٹیکنیکس استعمال کرتے ہوئے آم ریسلنگ کرتے ہیں اور اپنے ٹریننگ بھی اسی ٹیکنیکس کے مطابق کرتے ہیں اور ایک بات میں یہاں پہ کلیر کرتا چاہوں کہ آم ریسلنگ اور بوڈی بیلڈنگ ٹوڈیفرنٹ سکورس ہے بوڈی بیلڈنگ کے ڈیفرنٹ اینگلز ہیں اور آم ریسلنگ کے ڈیفرنٹ اینگلز ہیں آم ریسلنگ کے ٹولز ڈیفرنٹ ہیں جس کی مدد سے ہم اپنے اینگل ٹرین کرتے ہیں اور آم ریسلنگ کے لیے ضروری ہے ویڈ ٹریننگ ایسی نوو ویڈ ٹریننگ is the mother of all sports and the most important thing کہ آپ کو اچھا آم ریسلنگ بننے کے لیے آم ریسلنگ ٹیبل پہ ڈیفرنٹ ہینڈ کے ساتھ ٹیکٹس کرنے کی بہت ضرورت ہے وہاں پہ آپ اپنی مووز اور ٹکنیکز کو اچھا ٹرین کر سکتے ہیں کیونکہ جتنا آپ کا ٹیبل ڈائن مچھا ہوگا اتنی آپ کی مووز اور ٹکنیکز اچھی ٹریننگ ہوگی کیونکہ ویڈ ٹریننگ سے آپ سٹرینٹھ گین کر سکتے ہیں مسلز سٹرونگ کر سکتے ہیں لیکن انڈیورنس اور سٹیمنا آپ کو ٹیبل ڈائن سے ہی ملے گا آج کا ٹوپک میکسیمم کور کرنے کی کوشش کی ہے اور آپ کے جو بھی کوششن اس سے ریلیٹڈ ہے مجھے پلیز کمنٹس میں بتائیے گا تاکہ میں اس پہ مزید ویڈیو اپلوڈ کر سکتے ہوں تینکیو اللہ حافظ